بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجوال بیسک کے ساتھویں لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کامن کی بورڈ ایوینٹس کامن کی بورڈ ایوینٹس کے اندر کی بورڈ کے تین ایوینٹس آتے ہیں ایک اوٹیک کی پریس ایک اوٹیک کی ڈاؤن ایک اوٹیک کی اپ کی بورڈ ایک امپورٹنٹ انپوٹ ڈیوائس ہے زیادہ تر یوزر کی بورڈ کو استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا کسی سوفٹویر کے اندر پڑھ کرتا ہے یا ڈیٹا کمپیوٹر کو دیتا ہے ویجوال بیسک کے اندر جو ہمارے پاس main ہوتا ہے وہ ہوتا ہے graphical user interface اب یوزر یا تو mouse کے ذریعے یا keyboard کے ذریعے پروگرام سے باتچیت کرتا ہے پروگرام سے interact کرتا ہے پروگرام سے ڈیٹا لیتا بھی ہے پروگرام سے ڈیٹا دیتا بھی ہے تو کی بورڈ کے حوالے سے ہمارے پاس پروگرام کے اندر تین ایونٹس ہوتے ہیں ایک ہوتے کی پریس ایک ہوتے کی ڈاؤن اور ایک ہوتے کی اپ کی پریس کی بات کریں گے بیٹا کی بورڈ کے جو بٹنز ہوتے ہیں ان کو کیز کہتے ہیں یعنی بٹن is equal to کی یعنی جیسے یوزر کی بورڈ کا کوئی بٹن پریس کرتا ہے تو پریس کرتے ہی ایک ایونٹ generate ہوتا ہے جس کو کی پریس کا ایونٹ کہتے ہیں اگر یوزر کوئی بٹن پریس کرے گا تو ہم اس بٹن کے against کوئی نہ کوئی پروگرامنگ کر سکتے ہیں کوئی نہ کوئی setup statement لکھ سکتے ہیں یعنی جیسے یوزر کوئی بٹن دبائے گا تو اس بٹن کا کی پریس کا ایونٹ generate ہوگا اور ہم نے جو line of code لکھا ہوا ہوگا کی پریس کے ایونٹ کے لیے وہ foreign execute ہو جائے گا تو کی پریس کے ایونٹ کے ساتھ بیٹا جب آپ کوئی بٹن پریس کرتے ہو کی بورڈ کے اوپر کسی کی کو پریس کرتے ہو آپ کوئی بٹن پریس کرتے ہو تو بیٹا اس بٹن پریس کرنے پر ہی تین ایونٹ generate ہو جاتے ہیں تین ایونٹ کون کون سی وینٹ ہوتے بٹا ایک ہوتے key down ایک ہوتے key up اور تیسرا key press ایک بٹن کے پریس کرنے پر کیسے آپ نے کی بورڈ کے کوئی بٹن پریس کیا تو بٹن کا پریس کرنا تین مرحائل میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک جب آپ کسی بٹن کو پریس کرتے ہو تو بٹن نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے یعنی نیچے کی طرف پریس ہو رہا ہوتا ہے key down کی کا مطلب ہے بٹن بٹن down نیچے جا رہا ہے آپ نے پریس کر کے بٹن کو چھوڑا تو جو بٹن آپ نے پریس کیا ہوا تھا وہ واپس اوپر کی طرف آتا ہے key up اور جب بٹن نیچے جا کر واپس اوپر آکے ٹھہر جاتا ہے تو اس وقت ایک event generate ہوتا ہے جس کو کہتے کی پریس یعنی execution time کے اوپر user اگر کی بورڈ کا کوئی بٹن دباتا ہے تو بٹن اس کا ایک بٹن دبانے پر تین event generate ہو جاتے ہیں ایک key down ایک key up اور تیسرا key press ہم ان تینوں پر اگر programming کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں just introduction کرنا ہے ہم اس کی بھی detail نہیں جاتے کیونکہ ہمارے syllabus کے اندر just introduction ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے key board کے بھی بٹن تین events ہوتے ہیں ایک key press ہوتا ہے ایک key down ہوتا ہے ایک key up اور ایک key up ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بٹن ہمارے پر دوسری ایک popular input device ہے جس کو کہتا ہے mouse تو graphical user interface کو use کرتے ہوئے زیادہ تر interact کرتا ہے program سے باتچیت کرتا ہے program کو data کا lane دین کرتا ہے by using the mouse کیونکہ ہم جو graphical user interface draw کرتے ہیں اس کے اندر یا تو check boxes ہوتے ہیں یا text boxes ہوتے ہیں یا اس کے اوپر buttons ہوتے ہیں user mouse کا استعمال کرتے ہوئے کبھی button press کرتا ہے کبھی check box کو check یا uncheck کرتا ہے تو وہ دوسرا اس کا جو main control ہوتا ہے وہ mouse ہوتا ہے تو mouse کے ذریعے وہ program سے وہ software سے interact کرتا ہے software سے communicate کرتا ہے یعنی by using the graphical user interface وہ program سے بات کرتا ہے by using the mouse تو mouse کے حوالے سے بھی بیٹا ہمارے پاس پانچ events ہوتے ہیں تو mouse کے حوالے سے جو پانچ events ہیں ان میں بیٹا پہلا event ہے click کا ایک ہوتا ہے بیٹا click ایک ہوتا ہے double click اب mouse کو اگر آپ دیکھیں تو بیٹا mouse کے اوپر دو button ہوتے ہیں ایک left side کا button ہوتا ہے ایک right side کا button ہوتا ہے تو click left والے پہ ہوگا یا right والے پر اس کو میں ابھی آپ کو ابھی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں دیکھیں جی یہ آپ کے سامنے mouse آیا ہو ہے آپ نے بھی دیکھا ہو ہوگا تو بیٹے اس mouse کے اوپر دو button ہوتے ہیں یہ ایک right side پر ایک left side کے اوپر تو right side کے اوپر ہم جو زیادہ تر use کرتے ہیں وہ left side والے use کرتے ہیں تو جب وہ right side پر click کرتے ہیں تو right click ہوتا ہے جب ہم left side پر وہ press کرتے ہیں تو پھر click کا event generate ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو یہ confusion ہو رہی ہو کہ اب click کا event right والے button پر generate ہوگا یہ left والے تو click کا event ہمیشہ left والے button پر generate ہوتا ہے right والے پر کبھی بھی generate نہیں ہوتا right والے right side کے اوپر جو button موجود ہے اس کے اوپر اگر user click کرے گا تو وہ right click کا event generate ہوگا left side پر جب وہ click کرے گا تو پھر double click left click یا simple click کا event generate ہوگا اور اسی button کو جب تیزی کے ساتھ دو مرتبہ press کرے گا تو پھر double click کا event جہاں پر generate ہوگا تو اب mouse کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے بیٹا mouse موجود ہے اب یہ mouse کون کون سے event generate کر سکتا ہے اس کی list دیکھیں ہمارے پر موجود ہے اس پر ایک click کا event generate ہو سکتا ہے db یعنی double click کا dbl click کا مطلب double click ایک double click کا event generate ہو سکتا ہے mouse down کا mouse up کا اور mouse move کا تو click کیا ہے تو click کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو mouse ہے اس کا left والے button پر جب وہ جا کر click کرے گا یا اس کے left والا button یہاں پہ آپ کرسر کو دیکھیں اس کے left والے button کو جب جا کر وہ press کرے گا تو اس وقت جو ایک event generate ہوگا وہ click کا event ہے تو اگر اسی left side والے button کو تیزی کے ساتھ دو مرتبہ press کرے گا تو پھر ایک event generate ہوگا تو وہ event ہے بیٹھے double click کا event جس کو db click کے ساتھ یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اس کے ساتھ تین اور چیز ہیں دو اور چیزیں آ جاتے بیٹھا ایک mouse down ایک mouse up mouse down کیا ہے واپس picture کی طرف آتے ہیں تو بیٹھے یہ جو left والا button ہے جب ہم اس button کو دبائیں گے جب اس button کو press کریں گے تو یہاں پر بھی بیٹھا تین event generate ہوں گے جیسے کی بورڈ کے sim to sim ویسے جب آپ button کو دبائیں گے تو ایک بار یہ button نیچے کی طرف جائے گا تو جب یہ button نیچے کی طرف جائے گا left والا button نیچے کی طرف جائے گا تو اس وقت جو event generate ہوگا اس کو ہم کہیں گے mouse down یعنی mouse کا button نیچے کی طرف جا رہا ہے تو جب اس button کو آپ press کر کے چھوڑ ہوگے تو یہ button نیچے سے واپس اوپر کی طرف آئے گا تو پھر بیٹھا ایک event generate ہوگا اس کو کہتے ہیں mouse up mouse down اور mouse up جب button نیچے جا کر اوپر آ کر واپس اپنی جگہ پر ٹھہر جائے گا تو اس وقت جو event generate ہوگا وہ بیٹھا click کا event ہوگا تو بیٹھا ہم نے چار event clear کیے پہلا click کا event جب user left والے button پر جا کر press کرے گا تو event generate ہوگا click کا جب left والے button کو دو مرتبہ تیزی کے ساتھ دبائے گا تو double click کا جب left والے button کو ایک مرتبہ دبائے گا تو اس وقت اس click کے ساتھ دو additional event generate ہوگے ایک mouse down کا ایک mouse up کا جب button نیچے کی طرف جا رہا ہوگا تو اس وقت جو event generate ہوگا وہ mouse down کا ہوگا جب button واپس اوپر کی طرف آپ آ رہا ہوگا تو اس وقت جو event generate ہوگا وہ mouse up کا ہوگا یعنی mouse down mouse up اور click کا event اور double click کا event بھی اسی left side والے button سے generate ہوتا ہے اب ایک اور ہے بیٹھا mouse move آپ کو screen کے اوپر میرا cursor تو نظر آ رہا ہوگا یہ yellow circle کے اندر آپ کو میرا cursor نظر آ رہا ہوگا اب آپ cursor پہ note کریں تو یہ cursor گھوم رہا ہے یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹک رہا یہ گھوم رہا ہے تو بیٹھا جیسے ہی cursor میں کسی button کے اوپر جا کر گھوم آاؤں گا یا میں کسی فارم کے اوپر جیسے ہی cursor جا کر گھوم آؤں گا تو اس وقت ایک event generate ہوگا mouse move اب دیکھیں mouse move ہو رہا بیٹھا تو اب جیسے میں cursor جا کر کسی button کے اوپر گھوم آؤں گا تو button کے اوپر mouse move کا event generate ہوگا اگر یہ کرسر جا کر میں کسی فارم کے اوپر موو کروں گا تو فارم کے اوپر ماؤس موو کا ایونٹ جنریٹ ہو جائے گا تو بیٹا اس کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا ماؤس کے کامن ایونٹ کون سے بیٹا ایک کلک کا اس کو بھی ڈیٹیل دیکھا ڈبل کلک کا بھی دیکھ لیا ماؤس ڈاؤن یعنی وہ لیفٹ کلک والا بٹن جب نیچے کی طرف جائے گا تو ماؤس ڈاؤن جب واپس اوپر کی طرف آئے گا تو ماؤس موو کسی کنٹرول کے اوپر جا کر ہم ماؤس کو گھوماتے رہتے ہیں تو اس وقت ایک ایونٹ جنریٹ ہوگا ماؤس موو کا تو اس کے ساتھ بیٹا ہم نے کامن کیبورڈ ایونٹ کو بھی انٹرڈیکشن کر لیا اور انٹرڈیکشن ٹو کامن ماؤس ایونٹ کو بھی دیکھ لیا اس چپٹر کا ایک لاسٹ ٹاپک ہے جو ہم نے بیٹا پڑھنے ہے وہ ہے فوکس فوکس کیا ہوتا بیٹا اس فوکس کو ہم دیکھ لیتے ہیں فوکس ایک کنٹرول ویڈ فوکس is the control that will accept the user action وہ کہتا ہے کہ ایک فارم کے اوپر چار بٹن ہے یا آٹھ بٹن ہے یا دس بٹن ہے آپ نے کمپیوٹر کے کیبورڈ سے انٹر کا بٹن دبایا تو اب انٹر کا بٹن دبانے سے فارم کے اوپر ان دس میں سے کون سے والا بٹن پریس ہوگا یعنی فارم آپ کے سامنے ہے فرض کیا کلکولیٹر ہے کلکولیٹر آپ کے سامنے تو کلکولیٹر کے اوپر پندرہ سے بیس بٹن ہے اور کیبورڈ آپ کے پاس ہے آپ نے کیبورڈ سے ایک بٹن بٹن دبایا کیبورڈ سے انٹر کا تو اب بات یہ ہے کہ آپ نے جب انٹر کا بٹن دبایا تو ان دس میں سے کون سا بٹن جو ہے وہ جا کے پریس ہوگا تو بیٹا وہ بٹن پریس ہوگا جس کے اوپر فوکس ہوگا اب فوکس کیا ہوتا ہے فوکس آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کوئی سافٹر انسٹال کرتے ہو یا آپ کوئی بھی پروگرام یوز کرتے ہو تو ایک فارم کے اوپر ایک سے زیادہ بٹن ہوتے ہیں اس میں سے ایک بٹن ایسا ہوتا ہے جس کے اوپر ڈارٹیڈ ریکٹینگل ہوتی ہے ڈارٹیڈ ریکٹینگل کا مطلب میں ابھی آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں ڈارٹیڈ ریکٹینگل کیا ہوتی ہے جب بٹن دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک فارم لیا ہے ویڈیوال بیسک ہے میں نے چھوٹا سا پروجیکٹ بنایا اس کے اوپر فارم لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس فارم کے اوپر فارم ون ہے اس کا نام اس کے اوپر بٹن تین بٹن ہے ریڈ گرین اینڈ بلیو تو تینوں بٹن کے اوپر دیکھیں تو آپ کو ریڈ کے بٹن کے اوپر ایک ڈارٹیڈ ریکٹینگل نظر آئے گی یعنی گرین اور بلیو کا بٹن اس کے اوپر کچھ نہیں ہے لیکن ریڈ کے اوپر ایک ڈارٹیڈ ریکٹینگل ہے اب دیکھیں میں کچھ نہیں کر رہا میں اپنے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں اب دیکھیں فارم کے اوپر تو تین بٹن موجود ہے ریڈ گرین اینڈ بلیو اور فارم ون ہی ایکٹیو فارم ہے تو آپ کون سا پریس ہوگا یعنی جب میں کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو کون سا پریس ہوگا ریڈ گرین یا بلیو تو اب دیکھیں فوکس ریڈ کے اوپر ہے دیکھیں میں نے جیسے انٹر کا بٹن پریس کیا تو بیٹا فارم کا کلر ریڈ ہو چکا ہے گرین نہیں ہوا بلیو نہیں ہوا اب ریڈ والا بٹن کیوں پریس ہوا کیونکہ فوکس جو تھا وہ ریڈ کے اوپر تھا اب میں فوکس کو گرین والے بٹن پر لے کے آتا ہوں دیکھیں فوکس میں لے کے آ رہا ہوں گرین والے بٹن کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اب ڈاٹر ریکٹینگل ریڈ سے گرین والے بٹن کے اوپر شفٹ ہو گئی ہے تو جیسے ہی میں گرین کے بٹن پر کلک کروں گا تو پیٹا اب میں جب کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کروں گا تو یہاں پر دیکھیں فارم کا کلر گرین ہو گئی اب میں فوکس کو پھر بلیو کے اوپر لے کے جاتا ہوں اب جب میں انٹر دیکھیں ماؤس کے ذریعے میں بٹن نہیں پریس کر رہا میں کی بورڈ کے ذریعے پریس کر رہا ہوں تو اب جیسے ہی میں نے انٹر کا بٹن پریس کیا تو پیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں فارم کا کلر بلیو ہو چکے تو اس سے ہم نے پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھ لیا کہ جس کنٹرول کے اوپر فوکس ہوتا ہے وہیں یوزر کا ایکشن کو ایکسپٹ کرتا ہے یوزر سے انپوٹ آؤٹپٹ یوزر سے وہیں انٹریکٹ کرتا ہے تو فوکس کو تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا what is فوکس تو فوکس کی طرف واپس آتے ہیں کہ کنٹرول وید فوکس is the control that will accept the user action کہ جس کنٹرول کے اوپر فوکس ہوگا یوزر کا ایکشن وہیں ایکسپٹ کرے گا فوکس ڈیٹرمائنز where the next action will take place یعنی آپ فوکس بتائے گا کہ اگلا کون سا بٹن پریس کر رہا ہے آپ نے کوئی vlc player یا کوئی بھی آپ software install آپ نے کیا ہو تو آپ جب install کرتے ہو تو بیٹا آپ نے ایک چیز غور کی ہوگی فوکس بائی default پہلے سے ہی next کے بٹن پر ہوتا ہے آپ صرف انٹر انٹر کا بٹن پریس کرتے رہتے ہو وہ خود بخود آپ کو آخری فارم کے اوپر لے کے جاتے ہیں تو ہم چاہیں تو فوکس فرض کیا ایک فارم کے اوپر دس بٹن ہے اور ہم بٹن نمبر 6 کے اوپر فوکس set کرنا چاہتے ہیں تو بیٹا ہمارے پاس authority موجود ہے ہم کسی ایک خاص بٹن کے اوپر فوکس set کر سکتے ہیں تو ہم اس چیز کو بھی set کر سکتے ہیں کہ فرض کیا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فوکس بٹن نمبر 7 کے اوپر ہے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 7 کے بعد یہ بٹن 1 کے اوپر جائے یعنی 7 کے بعد نہ یہ 8 کے اوپر جائے نہ یہ 6 کے اوپر جائے بٹن جو ہے بٹن کے اوپر جو فوکس ہے اگر یہاں سے میں move کروں تو یہ 7 کے بعد بٹن 1 کے اوپر جائے تو میں ان کی جو ہے ترتیب بھی set کر سکتا ہوں اب آپ کہیں گے فوکس کیسے change ہوتا ہے tab کا بٹن کی بورڈ کے اوپر موجود ہے جس کے ذریعے آپ فوکس کو move کر سکتے ہو یا arrows کے بٹن ہے اس کے ذریعے بھی فوکس کو move کر سکتے ہو تو بیٹا جب کیوں ہی بٹن فوکس حاصل کرتے ہیں تو اس وقت بھی بٹن کے اوپر ایک event generate ہوتا ہے جس کو got focus کا event کہتے ہیں یعنی جب کسی control سے focus جاتا ہے تو اس وقت بھی اس control پر ایک event generate ہوتا ہے جس کو lost focus کا event کہتے ہیں یعنی focus کے آنے پر بھی event generate ہو رہا ہے اور focus کے جانے پر بھی event generate ہو رہا ہے the control with focus is always highlighted وہ کہتے ہیں جس control کے اوپر focus ہوگا وہ ہمیشہ highlight ہوگا جیسے میں نے ابھی آپ کو practically دکھایا ہے کہ تین button form کے اوپر موجود تھے لیکن جس کے اوپر focus تھا وہ highlighted تھا by the rectangle dotted rectangle سے وہ highlighted تھا the focus often moves from one control to another as the user works جیسے دیکھیں آپ کوئی بھی کام کرتے جاتے ہو آپ نے button press کر دیا تو focus خود بخود اگلے button کے اوپر move ہو جاتا ہے آپ ایک control سے shift ہو رہے دوسرے control کے اوپر تو focus خود بخود ایک form سے یہ دوسرے form کے اوپر shift ہو جائے گا تو اس سے یہ بات clear ہو گئی تو ایک form کے اوپر چاہے دو سو یا پانسو button کیوں نہ ہو تو user کا action وہیں button accept کرے گا جس کے اوپر focus ہوگا تو visual basic کے اندر جو button 1 ہوتا ہے اس کے اوپر by default focus ہوتا ہے اگر ہم اس کو change کرنا چاہیں تو ہم اس کو change کر سکتے ہیں ہم focus کا ایک sequence بنانا چاہے ہم وہ بھی بنا سکتے ہیں یعنی ایک form کے اوپر 15 button ہے اور ہم چاہتے کہ سب سے پہلے focus button number 7 پر آئے پھر 3 پر 2 پر 9 پر یعنی ہم randomly ایک according to the importance of the buttons یا according to the importance of the controls ہم کہتے جی پہلے اس button کا کام ہے تو اس کے اوپر focus ہے اس کے بعد اس button کا کام ہے تو اس button کے اوپر focus ہے according to the nature of the work تو ہم اس کو set کر سکتے ہیں اور یہ بہت easy ہے اور اسی طریقے کے ساتھ جیسے ہی focus کوئی button حاصل کرتا ہے تو اس وقت بھی event generate ہوتا ہے اور جب کوئی button focus loss کرتا ہے اس وقت بھی event generate ہوتا ہے یعنی اگر کوئی button focus حاصل کرتے تو ہم اس کے اوپر بھی programming کر سکتے ہیں اگر کوئی button focus کو loss کرتے تو ہم اس کے اوپر بھی programming کر سکتے ہیں تو بٹا آج کا ہمارا جو topic تھا وہ basically introduction تھا introduction میں سب سے پہلے ہم نے پڑھا keyboard event keyboard event کے اندر ہم نے پڑھا key press event پڑھا key press event کب generate ہوتا ہے جب user keyboard کا کوئی button دباتا ہے اس کے بعد ہم نے بیٹا key down اور key up کا event پڑھا key down یعنی جب user button press کرتا ہے تو جب button press کرتے ہوئے button نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو event generate ہوتا ہے وہ key down کا جب user button کو چھوڑ دیتا ہے اور button واپس اپنی اصل حالت میں اوپر کی طرف آ رہا ہوتا ہے اس وقت key up کا event generate ہوتا ہے تو پھر بیٹا ہم نے پڑھے mouse کے common events mouse کے common events کے اندر ہم نے سب سے پہلے click کا event پڑھا تو click کے event کے اندر mouse کا left والا button جب user دباتا ہے تو اس وقت جو event generate ہوتا ہے وہ click کا event generate ہوتا ہے لیکن click کے event کے ساتھ ساتھ بیٹا دو اور event بھی generate ہو جاتے ہیں ایک ہوتا ہے mouse down ایک mouse up یعنی user جیسے ہی mouse کا button دباتا ہے اور وہ mouse والا button نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے mouse خود نہیں mouse کا left button press ہوتے ہوئے نیچے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو event generate ہوتا ہے وہ mouse down کا event ہوتا ہے اور جب user left والا button چھوڑتا ہے اور button واپس اپنی اصل حالت میں آ رہا ہوتا ہے اس کو mouse up کا event کہتے ہیں یعنی left button جب آپ press کرتے ہو تو press کرتے ہی تین event generate ہو جاتے ہیں ایک click کا ایک mouse down اور ایک mouse up left والا button کو جب user quickly two time press کرتے ہیں twice ایک button کو press کرتے ہیں تو اس وقت double click کا event generate ہو جاتا ہے اور اسی طریقے کے ساتھ جب آپ mouse کے cursor کو گھومارے ہوتے ہو تو بیٹا اس وقت بھی ایک event generate ہوتا ہے جس کو ہم mouse move کا event کہتے ہیں تو بیٹا آج کا ہمارا topic یہیں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ next lecture کے اندر ہم ایک نئے chapter start کریں گے visual basic کی programming تو اللہ حافظ اور بیٹا کوئی آپ کو مسئلہ ہو کیونکہ کچھ مسائل آتے ہیں online classes کے اندر کوئی آپ کو مسئلہ درپیش ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں by using whatsapp by using comment section تو آپ بیٹا یہ سمجھیں پڑھیں اور جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ مجھ سے پوچھیں مجھ سے communicate کریں انشاءاللہ میں آپ کے جو سوالات ہیں جو آپ کی confusion ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گا اللہ حافظ مجھ سے پھرےentes